السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے آباد رکھے میں ہوں آپ کا بھائی مقرب رضا نغمی آج بات کریں گے ایک ویڈیو کی جو میں نے ایک دن پہلے اپلوڈ کیا اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ یوٹیوبر کان کھول کر سن لیں اور دوسری لائن یہ ہے کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا جی ہاں ناظرین یہ ویڈیو جب میں نے اپلوڈ کیا اس کے بعد کمنٹ آنا شروع ہو گئے اور فور آنا شروع ہو گئے اور یوٹیوبر لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا کہ یوٹیوبر کان کھول کر سن لیں تو اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا دس دن سے ایک خبر گردش کر رہی ہے مفتی گلفام کو لے کر جی ہاں مفتی گلفام صاحب نے پندرہ ہزار روپے مانگے ان پر فتوے لگے ان پر خوراپاتے ہوئیں وہ ہی ویڈیو آوڈیو یعنی کہ شوشل میڈیا پر یعنی کہ یوٹیوب پر گردش کر رہا ہے اور وہ ویڈیو اس طرح سے نہیں گردش کر رہا ہے بلکہ جو اصلیت تھی وہ نہیں اس میں نمک میرچ لگا کر گردش کر رہا ہے ویڈیو وائرل ہوا یہاں تک کہ ویڈیو وائرل ہی نہیں بلکہ مفتی گلفام سب لوگوں کی نظر میں روسوا ہو گئے مفتی گلفام کو لوگ غلص ثابت کر رہے ہیں تو میں نے اسی پر کہا کہ مفتی گلفام صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو اپنے لوگ بدنام کر رہے ہیں مجھے تو چینر بالے بدنام کر رہے ہیں چینر بالے جو میری بات ہے وہ نہیں بلکہ میری بات میں نمک میرچ لگا کر آگے شیئر کر رہے ہیں اپنے چینر کو گروہ کرنے کے لیے اپنے چینر میں ویوز آنے کے لیے یہ چینر کے لوگ مجھے رسوا کر رہے ہیں اپنے ہی مجھے لوٹ رہے ہیں اپنے ہی مجھے دبا رہے ہیں اپنے اپنے سے مراد ہے یعنی کہ جو چینل چلا رہے ہیں وہ عالم ہیں کچھ حافظ ہیں اور کچھ اس میں شاعر لوگ بھی ہیں جو چینل میں لگوئے ہیں وہی لوگ وہی اپنے ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا جی ہاں اسی نیت سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا آپ ذرا پہلے مفتی گلفارم صاحب کا ایک ویڈیو سنیں اس میں پتا چلے گا کیا سچائی ہے بڑے چھچوڑے ہماری قوم میں کچھ پیدا ہو گئے اب یہ ویڈیو میں بڑی وائرل کر رہے ہیں کہ مفتی گلفارم نظرانہ لے گا بڑی وائرل کر رہے ہیں جا کے دیکھو میں نے نظران لے کے کیا جا میں آج یہ اعلان کرتا ہوں میں آج اعلان کرتا ہوں بڑی مجھے نظرانہ نہ دے مدرس کا جو خرچہ ہے وہ آپ پھاتے رہو میں پھر ہمیں گزانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایسا کر کے یہ ایسا کر رہے تھے اور وہ چینل والے بھی اللہ ہی نے سوڑھار دے یا گزار دے پھر رہے ہیں وہ ویڈیو وائرل کریں گے کہ مفتی گلفارم پہ لگا فردہ جی 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 ارے بھائی تمہیں بیوز ملنگے اچھی بات ہے لیکن یار ایسا تو کرو جو بلکل یار بغتام تراشی نہ ہو ابھی میں کار میں آرہا تھا میں نے ایک سنا تو اس میں تو لکھا تھا چینل کا نام ہے انوار شریع اور اس نے لکھا مفتی گلفارم نے جی ہاں ناظرین آپ نے ویڈیو میں ساری بات سمجھ لی ہوگی کہ مفتی گلفارم صاحب اپنی جگہ بلکل درست ہیں عالم دین ہے پڑے لکھے انسان ہے ایسی غلطی نہیں کریں گے اگر کسی سے نظرانہ لے بھی رہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مدرسے میں لگاتا ہوں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر لوگ مجھے بدنام کر رہے ہیں میری بات کو گھٹا بڑھا کر پیش کر رہے ہیں اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے اس نیت سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا جس پر لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے اس بات کو یہیں ختم کر دو مفتی گلفارم صاحب بلکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ درست ہیں دوسری خبر یہ تھی کہ زین العابدین صاحب کو مفتی عمران حنفی صاحب نے ٹھوکا تھا اور وہ ان کی ایک اصلاح کرنے کے لیے ان کو روکا کہ ان کا ایک شیر تھا ماں جھوٹ بول بول کر جنت میں جائے گی تو یہ اصلاح تو اچھی کی تھی مفتی صاحب نے اور زین العابدین بھائی کو ماننا چاہیے تھا لیکن وہ مانے نہیں بلکہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے تھے لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ اس بات سے ان کا ایمان جا سکتا ہے ایمان خطرے میں ہے یہ توبہ نہیں کرے گا ایمان چلا جائے گا توبہ نہیں کرے گا تو اس کا نکاح جا سکتا ہے توبہ نہیں کرے گا تو اس پر کفر کا فتبہ لگ سکتا ہے اگر اس طرح کے جملے کوئی اسٹیج پر ایک دم مو سے اس کے نکل گئے تو وہیں آپ اصلاح کریں وہیں اصلاح کرنا بھی درست ہے اور اچھی باتیں فوراں اس سے توبہ کروائیں لیکن یہ جھوٹ کی بات تھی جھوٹ بولنا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اس میں نہ کوئی ایمان کا خطرہ ہے نہ کوئی نکاح کا خطرہ ہے نہ ہی کفر کا فتبہ لگ سکتا ہے اس پر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بات کو اگر مفتی صاحب جلسہ ختم ہونے کے بعد قیام گاہ میں جا کر بھی سمجھا سکتے تھے قیام گاہ میں ملاقات نہیں ہوتی تو فون کے ذریعے سمجھا سکتے تھے کہ زین العاندہ یہ کلام مت پڑھنا یہ میں نے کہا اور نوے پرسنڈ لوگوں نے بلکل صحیح کہا کہ یہ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ زین العابدین کے چاہنے والے بھی تھے وہاں آپ کے چاہنے والے بھی تھے اور ان چاہنے والوں کو بھی آپ ایک طرح رکھ دو بلکہ یہ دیکھو کہ جہاں پر جلسہ ہوا اور جو اصلا کی تھی مفتی صاحب نے وہاں پر کیمرے لگے تھے اور مائک پر اصلا ہوئی تھی جی ہاں تو مائک کے ذریعے کیمرے کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سنا ہے اور جو ویڈیو وائرل ہوا وہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کب تک چلے گا اور کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان کی بدنامی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصلا کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا یہ میں نے ویڈیو بنائے تھا آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمینڈ کر کے ضرور بتائیں چلتا ہوں دعا میں یاد رکھیں اسلام زندہ بات ہندوستان پہندہ بات اللہ حافظ